اگر ہم گناہِ قبیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں تو صغیرہ گناہ پر کوئی گرفت نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دیے جاتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سگرٹ نوشی، میوزک، سننا، موائل، فون کا حص سے زیادہ استعمال جائز ہے یا پھر گناہِ صغیرہ یا قبیرہ گناہ کا کیا میار ہوگا دیکھیں قرآن میں ہے یہ کہ ہمارے نیک بندے قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بہیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹی موٹی خطاؤں کے وہ ان سے ہو جاتی ہیں اور نکفرانہم سیئی آتیہم اللہ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں ہم ان کی ماف کر دیں گے یہ مضمون حدیثوں میں بھی یا قرآن میں بھی ہے لیکن ایک آپ کو صغیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے دیکھیں صغیرہ گناہ اگر اسرار کے ساتھ کیا جائے نا بار بار کیا جائے عادت ڈال دی جائے تو پھر وہ بھی قبیرہ بن جاتا ہے خوب سمجھنے اور صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے بھی ماف ہوتا ہے نمازوں سے بھی ماف ہو جاتے ہیں اور روزوں سے بھی ماف ہو جاتے ہیں بہت ساری عبادتیں ہم ایسی کرتے ہیں جس سے صغیرہ ماف ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی سے گناہ ہوئے ہیں انہوں تو اگلی نماز پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتی ہے صغیرہ گناہ مراد ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ ماف ہوتے ہیں تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ صغیرہ گناہ اگر اسرار کے ساتھ کیا جائے کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے آپ تو وہ قبیرہ بن جائے گا تو اس لیے صغیرہ کو بھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ صغیرہ کریں گے تو عادت پڑتی ہے پھر وہ کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے باقی جو آپ نے مثال دیا میوزک سننا تو جائز نہیں ہے صغیرہ نوچی بھی ناپسندیدہ مکروح عمل ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے صحت برباد ہوتی ہے اس سے اور جس کو یقین ہو کہ میری صحت اس سے لازمی خراب ہوگی اس کے لیے تو گناہ بھی ہے یہ تو ظاہر ہے صغیرہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے پیتا ہے وہ تو پیتا ہی چلا جاتا ہے برباد کینسر ہو جاتا ہے پھر برباد ہو جاتا ہے پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں سے زیادہ استعمال بھی مکروح ناپسندیدہ ہے وقت کا زیا ہے ٹائم ویسٹنگ ہے اس میں تو یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ یعنی گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بہرحال ہے یہ